میرا نام اسمان ہے اور آئیشہ خبروں کے دوران میرے ساتھ ہوں گی آئیے پہلے خبروں کی سرخیاں سنیں انڈیا نے کینیڈا کے وزیر آزم کی جانب سے خالستان کے حامیسک رہنما کے قتل کے واقعے میں ملوث ہونے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مرک میں کینیڈا کے ایک سینئر سفارتکار کو مرک چھوڑنے کو بھی کہا ہے کینیڈا پہلے ہی ایک انڈیاں سفارتکار کو اس معاملے پر مرک بدر کر چکا ہے کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اس معاملے میں ملک بدر کیے گئے انڈیاں سفارتکار پون کمار کینیڈا میں انڈیا کی خفیہ ایجنسی راق کے سربرہ تھے کینیڈین وزیر خارجہ میلینی جولی نے کہا کہ کینیڈا نے بھارتی کے سینئر سفارتکار کو مرک چھوڑنے کا حکم دے دیا جو کینیڈا میں راقہ سربرہ ہے رپورٹس کے مطابق کینیڈا کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے بھارت کا ہنگامی دورہ کیا تھا اور بھارتی ہم منصب سے ملاقات بھی کی تھی دوسری جانب بھارت اور کینیڈین حکومت کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں حردیب سنگھ کے قتل کے خلاف سکھوں نے لندن سمیت دنیا بھر میں مظاہرے بھی کیے کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے پیر کو کینیڈا کی پارلیمان میں اپنی تقریر میں کہا تھا حردیب سنگھ کے قتل میں انڈیا ملوث ہو سکتا ہے اور ملک کے انٹیلیجنس کے اداروں نے سکھ رہنما کی موت اور انڈین ریاست کے درمیان ایک قابل اعتماد تعلق کی نشان دہی کی ہے ان کا کہنا تھا کہ کینیڈا کی سرزمین پر کسی کینیڈین شہری کے قتل میں کسی غیر ملکی حکومت کا ملوث ہونا ہماری خود مختاری کی ناقابل قبول کینیڈین وزیر آزم اور وزیر خارجہ کے بیانات کے جواب میں انڈیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باغچی نے کہا ہے کہ انڈیا نے کینیڈین سفارتکار کو مٹ بدر کر دیا ہے کینیڈا کے ہائی کمیشنر کو آج طلب کر کے انڈین حکومت کے اس فیصلے سے آگاہ کیا گیا ہے متعلقہ سفارتکار کو اگلے پانچ دنوں کے اندر انڈیا چھوڑنے کو کہا گیا ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے اندرونی معاملات میں کینیڈا کے سفارتکاروں کی مداخلت اور انڈیا مخالف سرگرمیوں میں ان کی شمولیت پر انڈین حکومت کی بڑھتی ہوئی تشویش کو ظاہر کرتا ہے کینیڈا میں تفتیش کاروں نے پہلے پنتالیس سالہ حردیب سنگھ کی موت کو ٹارگٹ کلنگ قرار دیا تھا کینیڈین وزیر آزم ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا نے انڈیا میں آلہ ستھی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سامنے حردیب سنگھ کی موت پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا انہوں نے یہ معاملہ اپنے اتحادی ممالک امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ بھی اٹھاتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن اور برطانوی وزیر آزم رشی سونک سے بات کی ہے ایک اندازے کے مطابق ایک اشاریہ چار سے ایک اشاریہ آٹھ ملین کے قریب انڈین نجاد کینیڈین شہری ہے انڈیا میں پنجاب سے باہر سکھوں کی سب سے زیادہ آبادی کینیڈا میں ہی ہے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا شکریہ خدا حافظ